ہیلو ایبریوان اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد شاہد اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک کیس دکھاؤں گا لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بکری ہے اور اس نے بچہ دیا ہے لیکن جیر رکھی ہے اب اس کی پیچھے سے سمیل آ رہی ہے اور اس کو ہم نے انجیکشن لگے ہیں اس سے پہلے اس کے بعد اس سے زیادہ امپارٹنٹ یہ ہے میں آپ کو یہ گھر دکھانا چاہتا ہوں اور یہ لوگ دکھانا چاہتا ہوں ہم جب فیل میں کام کرتے ہیں دیکھیں یہ گھر ہے یہ بہت ہی ہماری طرح غریب لوگ ہیں تو ایسے لوگ بہت ملتے ہیں جن کی جو ذریعہ آمدن ہے وہ صرف اور صرف یہی جانور ہوتا ہے اور ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہوتے ان کے علاوہ اس جانوروں کے علاوہ یہ دیکھیں دو بچے ہیں اس جانوروں کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ویلتھ دولت زمین جیداد اور کاروبار وغیرہ نہیں ہوتا یہی ان کی ساری دولت ہوتی ہے اور اسی سے ہی وہ اپنا گھر پالتے ہیں روٹی پکاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں بہت وقت ان لوگوں کے پاس ٹریٹمنٹ علاج کے پیسے نہیں ہوتے یا ان کے پیٹ کی کیڑوں کی دوائی اور دوسرے سپلیمنٹ جو منرل وغیرہ ہیں ان کے پیسے نہیں ہوتے تو میرا یہ سب دکھانے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی ہے کہ ہم ان کا سبسیڈی پہ علاج کرتے ہیں ان کی حالت دیکھ کر ہم یہ کرتے ہیں کہ کہیں کہیں تو ہم دوائی پیٹرول اور فیس سارا کو چھوڑ آتے ہیں اور کہیں کہیں ہم صرف فیس چھوڑ آتے ہیں دوائی اور پیٹرول جو ہم نے لگایا ہے کلکولیٹڈ وہ چیز لے کے آتے ہیں اور کہیں کہیں تو ہم صرف دوائی کے لے آتے ہیں پیٹرول چھوڑ دیتے ہیں اور کہیں پہ سبسیڈی کے طور پر ہم پیٹرول کے لے آتے ہیں دوائی اور فیس کے چھوڑ آتے ہیں اور کہیں کہیں تو یہ تینوں ہی ہم پیسے چھوڑ آتے ہیں تو آپ کو دکھانے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسی چیزیں کریں گے اور یوٹیوب پہ ڈالتے رہیں گے آپ نے ساتھ یہ دینا ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے اپنے جانور کے بارے میں سیکھیں اور ہم سے پوچھیں آپ دیکھتے رہیں اور جب بھی یوٹیوب کی انکم شروع ہوگی انشاءاللہ یہ سال کے اندر اندر شروع ہو جائے گی ابھی نیا چینل ہے چھے سو سبسکرائبر ہیں تو انشاءاللہ ہم یوٹیوب کی انکم کا آدھا حصہ ان لوگوں کی بھلائی پر خرچ کریں گے ایسے لوگ جن کی روزی روٹی اور پیٹ بھننے کا ذریعہ یہ جانور ہوتے ہیں لیکن وہ جانوروں کی صحیح طرح حفاظت نہیں کر سکتے ایزا ڈاکٹر ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں بہت ہی ضروری ہوتی ہیں ان کی جانوروں کی بقا کے لیے جب ان کے جانور سلامت رہیں گے باقی رہیں گے تو ظاہر ہے پھر ان کی روٹی بھی پکتی رہے گی ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ سب کی روٹی پکتی رہے اب بتانے کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ جو ہمارے بیورکریٹس آفیسرز آرمی جو جو بھی ہیں کرپشن کرتے ہیں یا مراعات لیتے ہیں ان کو بھی اگر ان تک کبھی یہ ویڈیو پہنچ پاتی ہے تو ان کو بھی تھوڑا شرم کرنی چاہیے یا میرے خیال ہے ڈوب کے ہی مرنا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ غریب لوگ ہیں ان کی روٹی بھی نہیں پکتی اور ان میں سے کچھ جتیم بچے بیوائیں بھی شامل ہیں تو میں انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں یہ دکھاتا اور بتاتا رہوں گا ہم اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ ان لوگوں کے لئے نکالیں گے کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہے اس دنیا میں انسانیت ہے اور انسان کا جو ہے وہ پیٹ بھرتا رہے روٹی ملتی رہے ہمارا بین مقصد یہ ہے تو میں آگے بھی یہی باتیں کرتا رہوں گا شیئر بھی کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم کہاں پہ ان جانوروں کو کیا چیز جو اشد ضرورت تھی وہ ہم فرید دے رہے ہیں اور کتنا ہم کیا کیا چیز ہم سب سیڈی پہ دے رہے ہیں تو آپ بھی جو بھی ہے جہاں بھی ہے یہی جذبہ پیدا کریں اور جتنا ہو سکے دوسروں کی زندگیاں آسان کریں دوسروں کی زندگیوں میں آسانی لائیں روڈے ناٹ کہیں زندگی کی مشکلات زندگیوں میں دوسروں کی زندگیوں میں مشکلات پیدا نہ کریں کسی سے حسد نہ کریں مفت کی خامخہ کی دشمنی نہ رکھیں اور اگر کسی سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے وہ تو وہ معاف کر دیا کریں اگنور کر دیا کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے چھوٹی موٹی غلطی لوگ کر دیتے ہیں تو چیزوں کو اگنور کریں اور دوسروں کی مدد کریں یا کام از کم میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ مدد ضرور کریں جس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا مطلب آپ کے پیسے نہیں لگتے مسکراتیں پھیلائیں جا رہے ہیں کسی کو لفٹ دے دیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کا کچھ نہیں لگتا آپ دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں اگر ہو سکے تو اپنی جیب سے بھی کچھ لگا کر دوسروں کی ہیلپ کیا کریں یاد رہے ہیلپ اس طریقے سے کریں کہ دوسروں کو انکریج کریں حوصلہ دیں کہ وہ محنت کریں اب میں مثال دیتا ہوں کہ میں ان لوگوں کی ہیلپ کروں گا جو جانور جنہوں نے پالے ہوئے ہیں اور اپنی روٹی خود پکا رہے ہیں تو ان کی تھوڑی سی یہ ہیلپ ہو جائے گی ان کو پیٹ کی گڑوں کی دوئی جانوروں کو پلا دی اور منرل وغیرہ مفت دے دیے ٹریٹمنٹ فیس وغیرہ چھوڑ دی یا میڈیسن تھوڑی سی کبھی کبھی مفت لگا دی تو اس طرح اب میں آپ کو کیس کے بارے میں بتاتا ہوں یہ بکری ہے اس نے بچہ دیا ہے جیر روگ گئی ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی ٹوٹ پوٹ کے تھوڑی سی نکلی ہے یہ میں نے نکالی ہے زبردستی کھینچہ دانی اس کے ساتھ نہیں کی اور نہ ہی کرنی چاہیے اس سے بچہ دانی کا نقصان ہو سکتا ہے اس کو انٹی بیٹک دیے ہیں یہ پانچ دن انشاءاللہ میں دیتا رہوں گا اور سبسیڈی پر دیتا رہوں گا اور دوسری بات یہ کہ ان کو انٹی بیٹک اور جیر نکالنے کے لئے طاقت کے انجیکشن بھی ضرور لگانے چاہیے تو یہ اس کا علاج ہوتا ہے اور اس طرح ہی کرنا چاہیے یہ پریکٹیشنرز ڈاکٹرز اور مالکان کے سیکھنے کے لئے یہ چیزیں تھیں تو ایسی ویڈیوز میں انشاءاللہ بناتا رہوں گا اور بھیجتا رہوں گا آج تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ